ناظرین میرے دانشور بھائیوں کے چہرے پر موجود ہلکی ہلکی بھینی بھینی مسکراہٹ اس بات کا اندیہ دے رہی ہے کہ آج ہمارے مہمانے خاص ہیں وزیر خارجہ محترم جناب شاہ محمود قریشی صاحب اور ناظرین میں بتاتا جلوں کہ ان کے ساتھ موجود ہے ایک میرے ٹھہر یہ ذرا مجھے ان چہروں سے بھینی بھینی مسکراہٹ تو تلاش کر لینے دیجئے آپ کیوں اردو کے اتنے خوبصورت الفاظ کو نیست و نابود کر رہے ہیں کہاں ہے بھینی بھینی مسکراہٹ یہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ساری بھینی بھینی اور نکرے ہی لگی ہو یہ اس سے آگے تو ساری بھینی بھینی ہی شروع ہو رہی ہے جانے دے شاہ جی جنہیں صاحب سے نئی بات کوئی جڑی تو انہوں نے بھینی بھینی کہہ دی ہے آپ تو غصہ ہی کر گئے ہیں ہم غصہ نہیں کر گئے ہمیں ڈر ہے کہ کہیں اردو لغت نہ غصہ کر جائے نئے دمیان اب ان کا بھی تعریف کروا دیجئے جو آج کل سر تپا تعریف کے محتاج ہیں شاہ جی یہ تعریف کے محتاج ہیں جو کل تک پی ٹی اے کے خود تعریف بنے ہوئے تھے جانگیر ترین صاحب تشریف رکھتے ہیں نی اسلام علیکم سر وعلیکم و السلام کیسے ہو ینگ مین یہی سے دماغی صحت کا اندازہ کر لیجئے کہ ینگ مین انہیں کہہ رہے ہیں جن کی کل پوتے کی منگنی تیہ ہوئی ہے شاہ جنگ کا تکیہ کلام ہے بڑے آدمی ہے سٹائل ہے ان کا تکیہ کلام نہیں ہے مسلسل فارغ بیٹھنے کی وجہ سے بکھلا گئے ہیں موصوف سے کہیے کہ اب تکیہ کلام استعمال نہ کیجئے اسی پہ تکیہ کیجئے شاہ جی آج کل وہ آپ سے زیادہ مصروف ہیں دیکھیں وہ پارٹی سے ناراض ہو کے بھی اپنے گرد پورا حجوم اکٹھا کیے ہوئے ہیں ایم این ایز ایم پی ایز اور وزارہ کا اس میں کیا مارکے کی بات ہے آپ کہیں بھی مٹنکور میں کی دیکھ پکا لیں حجوم اکٹھا ہو جائے گا کریم صاحب جواب دے وہ آپ پر الزام آیت کر رہے ہیں کہ آپ کھلا پلا کر لوگوں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں اور کھلاتی پھلاتی بھی صرف اس لیے ہیں کہ خود موصوف ایک بوٹی کے ساتھ بھی دنگل کرنے کے قابل نہیں ہے جنید میہ میں صرف اس کے متعلق اتنا ہی کہوں گا کہ میری جس دن بھی عمران خان سے صلاح ہو گئی تو یہ وزیر خارجہ پی ٹی ای سے خارجہ ہو جائیں گا کیا پدی اور کیا پدی کی صلاح بہرحال جنید میہ ہم تو آئے تھے یہ سوچ کے کہ آج آپ ہمارے ساتھ انٹریو کریں گے ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آپ بھی فارق لوگوں کو بٹھا کے وقت ضائع کرتے ہیں انہوں نے اب اپنا لب و لہجہ تبدیل کر لیا ہے پی ٹی ای کے بارے میں انہوں نے دو دن پہلے خطاب کرتے ہوئے کسی اپنے کورنر میٹنگ سے کہا ہے انہوں نے کہا کہ میری وجہ سے پنجاب حکومت بنی تھی پی ٹی ای کی میں نے بندے توڑ کے دیئے تھے مجھے عمران خان نے فون کیا تھا اور بھی بہت کچھ کہا ہے آپ کے بارے میں بھی کئی باتیں کی ہیں نہیں میسٹر جنید میں نے ان کا نام نہیں لیا آپ نے نام نہیں لیا لیکن بچہ بچہ جانتا ہے کہ آپ کا اشارہ شاہ صاحب کی طرف ہی ہے کہ شاہ صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ آپ کو اور عمران خان کو دور دور رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ سراسر غلط ہے ہم نے کس لیے ان کو دور رکھنا ہے یہ کونسا دولتیاں مارتے ہیں اور جنید میاں ویسی بھی ان کی باتوں پہ دیہان مت دیجئے یہ جو احسانات گنوا رہے ہیں وہ بلکل ایسی ہی ہے جیسے آپ شو کے بعد اٹھ کے چلنے لگیں تو تھیڑا آپ کو آپ کی گاڑی کی چابی پکڑا کے کہے کہ اگر ہم آپ کی چابی نہ سوالتے تو آپ کی مرسیڈیز بیکار تھی یا کوئی کسی کی پتنگ کو کنی دے کے کہے کہ اگر ہم کنی نہ دیتے تو آپ کا پیچا ہی نہ لگتا ہاں تو ٹھیک ہے اگر میں کنی نہ دیتا تو عمران خان کی پتنگ آج کیسے اڑتی آپ کسی کو بھی کنی نہیں دے سکتے البتہ پتنگ اگر کنی کھا رہی ہو تو آپ کو پتنگ کے ساتھ باندھا جا سکتا شہر جی آج تو بہت غصے پر لگ رہے ہیں پس چنے لیاں ہم ناراض ہیں ناراض ہیں آپ نے ایک میان میں دو تلواریں گسا دی ہیں اگر آپ ہمیں راضی کرنا چاہتے ہیں تو درمیان میں دیوار چنوا دیجئے بے شک کھڑی انٹ کی چنوا دیجئے شہر جی آپ کی فرمایش ہے تو پڑھتی جائیں گی ابھی آپ کہیں گے جی دیوار چنوا دیجئے مزید راضی کرنا چاہتے ہیں تو دیوار میں ان کو بھی چنوا دیجئے ہاں ویسی یہ تو کھڑی انٹ میں بھی چنے جا سکتے ہیں شہر جی آپ آپس میں ناراض ہیں عوام آپ سے ناراض ہیں کچھ کر کے دکھائیں جا کر کے دکھا ماں ٹو پیچو کبوتر کر کے وہاں ماں جا جی بچو چھوٹا سب کر کے دکھا ماں شہر جی مہنگائی تو ہے نا مان دی آپ مہنگائی ہے کل آپ کی بھابی بزار گئی ہے سودہ لینے تو میں نے کہا مو دھونے والا سابن لے آئی گا تو اتنی مگائی تھی اتنا مہنگا سابن تھا کہ وہ برطن دھونے والا سابن لے آئی آپ کیجئے گا اس کی وجہ مہنگائی ہرگز نہیں ہے یقین انہا ہماری بھابی سگڑ خاتون ہے ان کماروم ہے اس طرح کی جلی ہوئی چیزیں برطن دھونے والے سابن سے ہی صاف کی جا سکتے ہیں جنگی صاحب دیو جواب انہوں اس کا جواب بھی آپ ہی دیں گے میں ان کی طرح نہیں ہوں جنہوں نے جگت کا جواب دینے کے لیے باری تنخواہ پہ دس دس لوگ رکھے ہوئے ہیں آپ نے اس لیے جواب دینے والے بندے نہیں رکھے ہوئے کہ آپ کو جگت ہوتی ہی اتنی ہے جیسے بارش جانے دو شاہ محمود آپ وہی ہیں نا جو میرے جہاز میں بیٹھ کے کہتے تھے کہ میں نے کھڑکی والی سائٹ پہ بیٹھنا ہے ہوا 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 اسی تھے سونے نہیں سکتے سون کیوں نہیں سکتے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جہاز کس کا ہے ہم ہمیشہ کھڑکی والی سیٹ پہ ہی بیٹھتے ہیں چاہ جی کیوں کھڑکی والی سائٹ پہ بندے ہو تو سوی بارو نانٹے کی پھر نہیں ہوں دی میری طرف کیا دیکھتے ہو جواب دو ان کو پکی لگ جاوے تو جواب نہیں دہیدہ لوگا نو پتہ لگ جاندہ ہے پھکا ہے تو وہ مکتھا ہے اور یہاں ہم یہ بھی وضاحت کر دیں کہ ہم جلید بیاں کبھی بھی موصوف کے جہاز میں نہیں بیٹھے اور یہ جو بار بار احسان جتلاتے ہیں کہ ہم عمران خان کے لیے ممبران کو اپنے جہاز میں ڈھوتے رہے ہیں ذرا پوری بات پوچھئے ممبران کے ساتھ ساتھ موصوف سواریاں بھی چک دے رہے ہیں ملکہ صرف سواریاں ہی نہیں ساتھ جہاز میں چینی دی بوریاں ہمیں لد لیندے سے شایدی آپ کو کیسے پتہ ہے کہ چینی کی بوریاں بھی ڈھوتے رہے جہاز میں ہم نے خود دیکھا ہے اے روسترس نے ان کو چائے دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ چائے میں چینی کم ہے اے روسترس نے کہا ہے ساڈھے کلتے مگ گئی ہے پچھو اپنی بوری چو ایک چمچ کٹ لاؤ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے جہاز میں کبھی نہیں بیٹھے تو آپ نے یہ منظر کہاں سکتے ہیں میں کٹ لائی ہو اسی اچھا ترین صاحب آج یہ میری خوش قسمتی کہ آج پہلی بار آپ دونوں اکٹھے میرے شو میں تشریف لائیں اسی بات کا تو ہمیں کلک ہے لیکن مجھے خوشی ہے اس لیے کہ مجھے موقع مل گیا کہ میں ایک سوال پوچھوں یہ ایک بہت پرانا الزام ہے شاہ صاحب کا آپ پہ کہ ان کو سبائی اسیمبلی کی نشست پہ کان امیدوار تھا سب سے کم عمر امیدوار تھا اس کے ہاتھوں ہروانے میں آپ کا کردار تھا اور وہ ایم پی اے جو ہے وہ آج بھی آپ کے ساتھ نو نو مسٹر جلیب میں نے ان کو کیوں ہروان ہے وہ ینگ مین ہے چلنے پھرنے والا ہر ایک کے کام کرنے والا یہ موصوف تو کسی کے سلام کا جواب نہیں دیتے غوری ہمیں سلام کیجئے السلام علیکم والیکم السلام جھوٹے پڑ گئے نا میں سے ترین صاحب دیکھیں بلکہ کہنا چاہیے فرنٹ فوٹ پہ کھیلنا شروع ہو گئے جنہیت میں یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ دس بارہ لوگ ڈائنگ روم میں بیٹھے ہوں اندر ایک بچہ گھسے اسے کوئی بھی مو نہ لگائے تو وہ اونچا اونچا رونا شروع ہو جاتا ہے ان کی حالت اس وقت بلکل اس اگنور کیے ہوئے بچے جیسی ہے اس کو بچہ کہہ رہے ہیں میسٹر شاہد کہ انہوں کہہ رہے ہیں وہ رہے تھے نال کیمرے والا کھلوتا ہے یا محمود اللہ نے مجھ کو عزت دی ہے ہر بندہ مجھے سلام کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ جہلس ہیں تینے صرف تیرے مزارے سلام کر دینے وہ بھی کئی دیول مو کر کے تھلیوں ہی سلام کر دینے چودری جی ٹھیک ہو بلکہ یہ بھی کہتے تھے جون چلائی میں تھوڑی جی آگے سے ایک لو اینی تیری عزت اندی تیرا منڈا ہزاراں ووٹاں تو نہ ہار دا شاہ جی تین سال ہو گئے لڑ دے پھر دے ہو کوئی ساڑے بارے دے چوئی سوچو کی سوچوں تیرے بارے چی تیرا دوجہ وے آگ رہ دیاں شاہ جی آٹا نہیں لب رہا چینی نہیں لب رہی کیوں نہیں لب رہا دیکھئے کھتے کی بدلتی ہوئی صورتحال اور عالمی طاقتوں کی ضروریات کے تناظر میں پوری دنیا میں مہنگائی ہوتی جا رہی یہ صرف پاکستان کالمیا رہی ہے یہ صرف ہمارے غریب کالمیا نہیں ہے یہ اس وقت پوری دنیا میں پھیل چکی ہے مہنگائی کاش گوگا جی کا پیٹ ان بھاری بھرکم لفظوں سے بھر جاتا آئے میاں بھرنا پڑے گا اور شاہ جی لفظوں سے نار کسنا ٹیڑ پر لیئے انہوں پہلے گون لبو پھر انہوں چند لبو پھر تبیتے چھوٹ کے شیخ کے کھا لبو شاہ جی دسر پہ بھی اور روٹی مل رہی ہے جنہوں میں ہی تھو پھڑا تترین ساف ساف نظر آن لام اور کسنا ٹیڑ پر یہ توٹائی سودی روٹی وی لو آئیں رہتے تیرا ٹیڑ نہیں پر بات تترین صاحب کے نظر آنے کی وہ آپ قریب جا کر بھی دیکھیں گے نا تو نظر نہیں آئیں گے تو بات ہو رہی تھی عالمی صورتحال تو جنید میاں اس وقت ہر نگاہ پاکستان پہ برکوس ہے اور ہر وزیر خارجہ شاہ محمود کی طرف دیکھ رہا ہے اسی سلسلے میں ہم نے کل امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی آر شرمند سے ملاقات بھی کی ہے اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ وہ ہماری ہیر فیلو ہیں ان کا بھی سر سفید ہے اور ہمارا بھی سر سفید ہے اور یہ بال ہم نے دوپ میں سفید نہیں کی اور جنید میاں جب سفید سر چڑتے ہیں وہ بے شک ہیلری کا ہو یا وینڈی کا پوری دنیا میں پہل کا تو مچ جاتا ہے جان دے ہو شاہ جی ہیلری تے خوبصورت خاتون ہے تے وینڈی باجی تے ہیں جی میں ٹنڈ کرنا لی مشین ہوں دی ہم نے اپنا مسئلے کا حل نکالنا ہے یا ٹنڈ کروانی ہے ہم نے انہیں صاف کہہ دیا ہے جو ریدویا کہ خدا کا خوف کھائیے کچھ دہام دیجئے آپ کی وجہ سے پوری دنیا میں مہگائی پھیلتی جا رہی ہے آپ کا ڈالر اس طرح تینزی سے اوپر چڑھ رہا ہے جس طرح گڑڈا بو ہو کے آوے تے سب تو نکا منڈا چھتے چڑھ دائے جی ان کا ڈالر اوپر نہیں جا رہا آپ کا روپیہ نیچے جا رہا ہے جنید تیرا مہینٹی جی میں مہینڈی دی ساتھ سنتی ہے اوہ والی ساتھ جنہیں کوڑی بیان دے دو مینے بعد آپ بھی شادی کیتی سی آپ میری طرف نہ آئیں جاگر ترین صاحب کی طرف رہیں پلیز ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی طرف ہونے کی اور ان کو بھی یہ مشورہ ہے کہ یہ بھی ہماری طرف نہ ہوں یہ جو ہر دوسرے دن جہاز ہو کے کس سے لے کے بیٹھ جاتے ہیں یہ کس سے اب قصہ پاری نہ ہو چکے ہیں اب اس جہاز کو ڈسکس کرنے کی بجائے ملتان سے لاہور والے روٹ پہ ڈال لیں اگر ائرپورٹ والے اجازت نہیں دیتے تو سڑکو سڑکی پالن کرنے یا اس گول پنگوڑے پہ ڈال لیں جس کے جہازوں پہ لکھا ہوتا ہے لاہور پنڈی پشاور بالکل اگر گھونتا نہیں ہے تو یہ چبرجی والے جہاز کے ساتھ کڑے کر کے اس میں کنٹین کھول لیں